بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بورز یہاں ہم آج بات کریں گے آج بابر اعظم کے بارے میں دنیا کرکٹ میں بابر اعظم نے ایک اپنا علاق مقام بنایا ہے حال ہی میں انہوں نے ٹینس رنکنگ میں اول پوزیشن حاصل کی ہے اب یہاں ہم بات کریں گے کہ ان کے خلاف ایک نیا سکینڈل سامنے آیا ہے اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبکرائب نہیں کیا تو سبکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ میرے آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے چلیں شروع کرتے ہیں بابر اعظم کا بڑا سکینڈل خاتون نے بابر پر جنسی درندگی کا نشانہ بنانے کا الزام لگایا ہے ان کا کہنا تھا کہ نہ میں تم سے کوئی تعلق رکھنا چاہتا ہوں اور نہ ہی تم میرا کوئی بگاڑ سکتی ہو آج انہوں نے جب میڈیا سے بات کرتی ہوئے کہا کہ وہ اپنی اس بابر کو غلط استعمال کر رہا ہے دل سال سے اس نے مجھے زلیل و خوار کیا ہے حوض کا نشانہ بنایا آج وہ بالکل انکار کر رہا ہے کیونکہ آج سے دس دن پہلے بھی میں نے اس کے خلاف پولیس کمپلین کروائی تھی بیس نمبر کو جس دن اس نے جانا تھا اس سے ایک دن پہلے ہی انہوں نے ان سب چیزوں کے لائف ثبوت بھی دکھائے اس صورت نے مزید کہا ہے کہ جہاں جہاں پی سی بی نے گھٹلوں میں ان کے کمرے بک کروائے تھے جب یہ میچز کھیلتے تھے ہمیشہ ان کے ساتھ والا کمرہ میرا ہی ہوتا تھا ایک صحابی نے ان سے سوال کیا کہ آج دس سال پہلے آپ نے ایک کمپلین کیوں نہیں کروائی تو انہوں نے جواب دیا کہ دوہزر سترہ میں بھی انہوں نے پولیس کمپلین کروائی تھی اور پھر انہوں نے بعد میں اصلاح کر لی تھی کیونکہ ان کو بابر سے شدید محبت تھی ان کا مزید یہ بھی کہنا تھا کہ بابر کی ساری سٹرگل کے بعد اور کمیابی کی پیچھے میری محنت ہے انہوں نے کہا کہ بابر کی ہر بات کا ثبوت میرے پاس ہے میری ساری کمائی بابر کی اوپر خرش ہوئی ہے ان کی وجہ سے میرے اوپر کتنا سود اور کرد بھی چڑھ چکا مزید یہ کہنا تھا کہ میری یہ کروائی ان سے اپنی خرش کی اوئی رقم حصول کرنے کیلئے نہیں ہے بلکہ یہ کروائی میں اس لئے کرواری ہوں کیونکہ اگر انہوں نے مجھ سے شادی نہیں کرنی تھی تو پھر کیوں مجھے دس سال تک جنسی تشدد کا نشہ بنایا اب یہ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ آنے والے دنوں میں یہ معاملہ کہاں پہ جا کے ختم ہوتا ہے آپ اسی طرح مزید معلومات کے لئے ہمارے ساتھ جڑے رہیں تاکہ آنے والی خبروں پر آپ کو مزید معلومات دی جائے سکے